معترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے عزیزوں ہم یوں تو ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے جایا کرتے ہیں لیکن بساوقات خاص طور سے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر ہمارے بچوں کا جو حجوم ہمیں نظر آتا ہے اس سے بساوقات بڑی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ جب ہمارے بچوں کو شوق پیدا ہوتا ہے نماز کے متعلق تو ہمیں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے اور ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے ہمیں ان کی جانب سے یہ امید ہمیں محسوس ہونے لگتی ہے کہ ہاں کل یہی چل کر کے ہمارے مقتدہ ہمارے رہنما اور ہمارے امام بننے والے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے مستقبل کا جو ہے میرے دوستو ہمارے مستقبل کو سوارنے والے یہی نسلے ہوا کرتی ہیں یہی بچے ہوا کرتے ہیں تو گویا کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مسجد سے بچوں کو بھگاتے ہیں وہ ذرا غور سے سمعات فرمائیں کہ اگر ہم بچوں کو آج مسجد سے بھگائیں گے کیوں کچھ شور شرابہ کرنے کی وجہ سے کچھ شرارت کرنے کی وجہ سے کچھ دنگا فساد بچے کریں مسجد کے اندر تو بعض لوگ مسجد کے اندر ہر ایک مسجد کے اندر ہماری بعض لوگ وہ آپ کو مل جائیں گے کہ بس پہلا قدم ان کا مسجد کے اندر ہوتا ہے اور زبان ان کی بچوں کے خلاف کھلنے لگ جائے کرتی ہے ان کے موں سے بچوں کے خلاف زہر اگلنے لگتے ہیں گویا کہ وہ بچوں کو لانتان کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں بچوں کو ڈاٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بچوں کو ڈاٹ ڈپٹ نہ کریں لیکن شفقت کے ساتھ آپ بچوں کو سمجھائیے پیاروں محبت کے ساتھ آپ بچوں کو سمجھائیے اگر آج ہم ان بچوں کو گالیاں دے کر کے گویا کہ ہم ان کو الٹا سیدھا کے کر کے آج اگر ہم اپنی مسجدوں سے انہیں نکال دیا کریں گے نکال دیں گے اور پھر ہم ان سے یہ امید لگاویں ہم پھر ان سے اپنی نسلوں سے اپنے بچوں سے یہ امید لگائیں کہ آگے چل کر کے یہ پکے سچے نمازی بن جائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا میرے عزیزو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں دیندار بچے پیدا ہوں نمازی بچے نمازی پیدا ہوں تو ہمیں انہیں مسجد کے اندر ان کا شرارت کرنا ان کا دنگا و فساد کرنا یہ تھوڑا ہمیں سبر سے کام لینا ہوگا ہمیں خوشی سے اس کو برداشت کرنا ہوگا ہر ایک جن کے بھی بچے ہیں یا جن کے نہیں ہیں جو بھی نمازی حضرات مسجد کے اندر آتے ہیں آپ سبر سے کام لیجئے آپ بچوں کو پیار و محبت سے چمجھائیے تو مجھے قوی امید ہے کہ بچے انشاءاللہ آپ کی بات کو سمجھ جائیں گے وہ مسجد کے اندر دنگا نہیں کریں گے بچے ہیں تھوڑا بوت کرتے ہیں ہم اپنی زندگی پر خود گور کریں کہ ہم جب بچے تھے تو ہم کس عالم میں اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے تھے آج اگر ہم عمر ہماری زیادہ ہو چکی ہے اور آج بچے کچھ شرارت مسجد کے اندر کرنے لگتے ہیں تو بس آئے مسجد کے اندر اور ہم بچوں کو لانتان شروع کرنا بچے نے ٹیٹو کھول دی تھوڑا پانی تیز کھول دیا اس پر بولنا ہم نے شروع کر دیا ان کو ڈاٹ اپٹ کرنی شروع کر دیا ڈاٹ اپٹ کے ساتھ ساتھ گوئے کہ ہم مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں کوئی ہاتھ پکڑ کر کے باہر پھیک دیتا ہے ایک ویڈیو میں نے دیکھی اور مجھے بڑا تعجب ہوا اس انسان پر میں کیا کہوں میری خود یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس انسان کے بارے میں کیا کہوں میرے دوستوں عجیب حرکت ہے اس انسان کی تیس سے پیتیس سال کے عمر کا یا چاریس سال کے عمر کا وہ انسان ہیں اور ایک بچہ بڑوں کی سپ میں پچھلی سپ میں وہ بچہ سجدے کی حالت میں ہیں اور وہ انسان آتا ہے وضو کر کے پیچھے سے اپنی آستین نیچے کو کر رہا ہے اور بچوں کو پیر کے ذریعے سے وہ وہاں سے پھیک دیا کرتا ہے میرے عزیزوں ہم غور کریں کہ جب بچے مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں ہوں اور یہ کسی بھی عالم میں ہوں نماز کے حالت میں ہیں وہ مسجد کے اندر ہیں ہم ان کو اس طرح سے ہم ان کے ساتھ سلوک کریں بدسلوک کا معاملہ کریں تو میرے دوست و بچے ہم سے کیا سبق لیں گے ہم ذرا ڈھنڈے دماغ سے بیٹھ کر کے سوچیں کہ اگر ہم ایک بچے کے ساتھ اس طرح کا برطاو کریں گے تو ہماری زندگی سے کیا سبق حاصل کرے گا ہم ذرا غور کریں کہ ہم اس طرح سے اگر بچوں کو مسجد سے نکالنا شروع کر دیں تو اگر ہم میرے دوستو حضرات علماء اکرام تو بلکہ ہمارے یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم مسجدوں سے بچوں کو بھگانے لگیں اور وہ وقت آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا کہ مسجد کے اندر اگر ہمیں بچے نظر نہیں آ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی نسلوں پر فاتحہ پڑھ لیجئے کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ نمازی نہیں بن سکتے ہیں میرے دوستو ہم بچپن میں اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو آپ اس کو نماز کا حکم کیجئے اور جب دس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو حکم کے ساتھ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو نماز کے بارے میں سختی سے پیش آئیے آپ ان پر تنبیہ کیجئے لیکن معاملہ اس کے برعکس ہمیں نظر آتا ہے ہم خود ہی نماز کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں ہمارے قدم مسجد جانے کے لئے ہی خود نہیں اٹھتے تو ہم بچوں کو کیا تنبیہ اور کیا تلقیم کر سکتے ہیں ہم یہ علمیہ ہے یہ ہمیں سوچنا ہے غور و فکر کرنا ہے کہ نماز کتنا بڑا عظیم تحفہ ہے کہ جس یہ نماز کا تحفہ قیمتی انعائت فرمایا اور پھر ہم اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھئے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے سجدے کی حالت میں ہیں حضرت حسین رضی اللہ گتارن آپ کی کمر پر آپ کی پشت پر کھیر لہے ہیں اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے کہ اگر میں کھڑا ہوا سجدے سے اٹھا تو بچہ نیچے گر جائے گا ہو سکتا ہے اس کے چوٹ لگ جائے آئے آئے میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام اس سیرت دیکھئے آپ کے اعمال آپ کے کردار آپ کی بچوں سے محبت اور شفقت دیکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام صرف اس وجہ سے سجدے سے نہیں اٹھتے ہیں کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ لگ جائے حضرات صاحب اکرام نماز سے اے اللہ کے نبی ہم تو گویا کے نعوذ باللہ یہ سمجھ لگے تھے ہمارے ذہن میں تو یہ بات پیدا ہو چکی تھی کہ گویا کے نعوذ باللہ آپ اللہ کو پیارے ہو چکے یا پھر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی حکم خدابندی یعنی وحی کوئی نازل ہو رہی ہے آپ پر اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں اے میرے صحابہ بات یہ نہیں ہے کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی یا کوئی وحی مجھ پر نازل نہیں ہو رہی تھی یا ایسا نہیں ہے کہ میرا مثال ہو چکا نہیں بلکہ بات یہ تھی کہ میری کمر پر اور میری پشت پر میرا بچہ میرا نوازہ جس کو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا کرتے ہیں وہ میری پشت پر کھیل لہا تھا میں نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو اور بچہ نیچے گر جائے اور بچے کے چھوٹ لگ جائے ہم سبق حاصل کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے تو دیکھیں ہم پڑھیں ہم صیرت کو پڑھیں اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں سے کیسی کیسی محبتیں کیا کرتے تھے تو اسی طرح سے میرے دوستو ہم پیرکار اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہیں ہم آپ کے متعبع ہیں ہم آپ کے پیرکار ہیں ہم آپ کی تباہ میں زندگی بسر کرنے والے ہیں ہمیں انہی کے طور طریقے پر عمل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صغی سمجھ کے ساتھ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ شفقت و محبت کا معاملہ کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائیں آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ